میں آپ سب سے بھی کہنے کے لئے آیا ہوں کہ جو دریسے 1947 میں وہ آتا ہو وہی دریسے تو آج بانگلہ دیش بانگلہ دیش کے اندر ہم سب کو دیکھنے کو ملا ہے ڈیٹ کروڑ ہندو کس طریقے سے بانگلہ دیش کے اندر آج چلا چلا کر کے اپنے آپ کو اپنی سمیتہ کو بچانے کے لئے گوہار لگا رہے ہیں اور دنیا کے موسیلے میں کتھت سیکلوریس بھارت کے اندر بھی ان کے موسیلے میں ایک بھی سب دن کا نہیں نکل موسیلہ ہے کیونکہ ان کو بھے ہے کہ اگر ان نری کمجور لوگوں کی اس پکس میں انہوں نے آواز نکالی ان کا ووٹ بینگ کسک جائے گا ووٹ بینگ کی چھنٹا ہے لیکن مانویے سمبیدنا ان کی مر چکی ہے مانو تاکہ رکسہ کے لئے ان کے موسیلے ایک بھی سب دنی نکلنی والا ہے نہیں نکلے گا کیونکہ انہوں نے آزادی کے بعد لگاتار اسی پرکار کی راست نیٹی کو پریدیت اور پروسائیت کیا اس کو لے کر کیا گے بڑھتے رہے یہ لگاتار باٹو راج کرو کی اس راست نیٹی کے تحت یہ لوگ تیز کے اندر کارے کرتے رہے انگریجوں سے ستہ انہوں نے اس سمیں پرابت کی یہ واسطوں میں بھارت کی ستہ کا نتر تو نہیں کر رہے تھے بلکہ انگریجوں کے ہی بریٹیسر کے ہی مانس پتروں کے روپ میں انہوں نے بھارت کی ستہ کو اس روپ میں سنچالن کرنا شروع کیا جیسے بریٹیسر اس دیش کے اندر کر رہی اور آج اسی کا دسمنام یا دیش لگاتار چکایا ہے اکھنڈ اندوستان چکایا ہے لیکن ہمارا سنکلپ ہے مورسی اروند نے جو انیس سو سینتالیس کے پہلے گوشنا کی تھی آزادی کی تراث دیش کی بیوہاجن کی تراثتی آزادی کے ملنے کے بعد اکثر انہوں نے اس بارے میں اپنی چنتہ بھی کیا اور انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ ادھیاتمک جگت میں پاکستان کوئی واسطبقتہ نہیں ہے یا تو اس کا بھارت میں بلائے ہوگا یا پاکستان اتھیاس سے سماپ تو ہوگا ہمیسا کے لئے سماپ تو ہوگا